موڈیول میں ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کے انیلیسز کے پرپس پہ گفتگو کریں گے اور پھر اس کے پراسس پہ گفتگو کریں گے کہ عمومی طور پہ جنیریکلی سپیکنگ کوانٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز جو ہے وہ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیوں اس کے ذریعے سے یعنی انیلیسز پرٹیکلرلی کے ذریعے سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ کوڈنگ کہلاتا ہے آپ کے پاس کوئی بھی ٹرانسکرپٹ آتا ہے یا کسی بھی آپ ڈیٹا کو اس کے وربیٹم میں ایک ریٹن فارم میں لے آتے ہیں ٹیکسٹ کی صورت میں اس ٹیکسٹ ڈیٹا کو بیسیکلی آرگنائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے آرگنائزیشن کے مختلف طریقے استعمال کی جاتے ہیں آرگنائز کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کی ریسرچ کے کچھ ریسرچ کویسٹنز ہوں گے جن کو آپ نے ایڈریس کرنا ہے ان ریسرچ کویسٹنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس ڈیٹا کو مختلف کٹیگریز میں سب سے پہلے سٹیپ میں کوڈ کر لیتے ہیں کوڈنگ کے مختلف میکنیزمز ہیں پہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں گفتگو کریں گے لیکن پہلے ہم اس پہ بات کر لیں کہ اس طرح سے کوڈنگ کرنے کا یا ڈیٹا ریلیسز کو سٹارٹ کرنے کے پرائمری پرپوزز کیا ہیں سب سے پہلی بات ڈیٹا ریڈکشن ہے ڈیٹا ریڈکشن سے مراد ہے کہ آپ دیکھئے کہ آپ نے جب لوگوں سے کسی بھی چیز کے بارے میں مختلف طرح کے جوابات حاصل کیے جو کہ عموماً کوالیٹیٹیو ریسرچ میں اوپن انڈڈ فارم میں ہوتے ہیں یعنی کوئی سٹرکچرڈ آنسرز نہیں ہوتے بلکہ لوگ اپنی مرضی سے ایک آپ کو اپنی رائے دیتے ہیں جو ٹیکسٹ کی صورت میں ہے آپ اس ٹیکسٹ میں سے میننگ ڈروا کرنے کے لیے اس کو پہلے دسٹنگٹ کٹیگریز میں یا دسٹنگٹ کورز میں کہہ لیجئے کہ آپ تقسیم کر دیتے ہیں ٹیٹا پڑھتے ہیں اور جو چیزیں آپ کو اس میں مشترک نظر آتی ہیں جو ایک جیسی نظر آتی ہیں آپ ان کو کوڈز اسائن کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ کوڈز یوزیلی ایک سنگل ورڈ یا ایک شارٹ سے سینٹنس کی صورت میں ہو سکتا ہے سو آپ جب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب ڈیٹے کی ویرییشن کو آپ کوڈنگ کے پروسس کے ذریعے سے مختلف طرح کے حصوں میں کلب کرنا شروع ہو گئے ہیں اس کو ایک دوسرے سے ملنے کی صورت میں ایک ہی طرح کے کوڈ الارٹ کر دیتے ہیں سو اس طریقے سے بہت ان آرگنائز ڈیٹا جو کہ اپنی سب سے راہ فارم میں ہوتا ہے وہ ان آرگنائز ڈیٹا کچھ ریلیٹیبلی سٹرکچڈ قسم کے کوڈز کے اندر ڈسٹیبیوٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس طریقے سے ڈیٹا آرگنائز ہو گیا یعنی آپ نے اس کو ایک سٹرکچڈ مینر میں آرگنائز کر دیا اس میں صرف ایک ہی لیول نہیں ہوتا جس کو آپ کوڈنگ کہہ لیں اس کے دو تین لیولز ہیں کوڈز ہیں پھر اس میں سے ٹیمز نکل آتے ہیں ان ٹیمز کو پھر آپ کٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اور پھر ہر کٹیگری کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں سو یہ ملٹیپل لیئرز میں سنتسائز ہوتا جاتا ہے ڈیٹا اس طریقے سے ڈیٹا آرگنائز ہو جائے گا تو ڈیٹا آرگنائزیشن کے بعد آپ اس میں سے پیٹرنز آئیڈنٹیفائی کرنا شروع کرتے ہیں لوگوں کے آپ کے کوئسن کے رسپانس میں جو جوابات آئے ان کو سیمیلیریٹیز کی بنیاد پہ یا ان کے اندر جو کومن پوائنٹس ہیں ان کی بنیاد پہ آپ ان میں پیٹرنز آئیڈنٹیفائی کرتے ہیں اور ان پیٹرنز کو پھر آپ اپنے لٹیچر کے ساتھ بھی میچ کر کے دیکھتے ہیں کچھ چیزیں ریکرنگ ہوتی ہیں کچھ چیزیں بار بار آ جاتی ہیں ایک ہی چیز کو مختلف لوگ مختلف رفضوں میں کہہ رہے ہوتے ہیں سو ایک پرپس یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس ڈیٹے کو ہم اگر مختلف پیٹرنز میں ڈیوائیڈ کر لیں تو ہمیں ڈیٹا سمجھنے میں اور ڈیٹے کو ایکسپلین کرنے میں ہیلپ ملے گی اس سارے میں آپ جس چیز کا دھیان رکھیں گے وہ یہ ہے کہ کوالیٹیٹیو ڈیٹے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس میں لوگوں کی رائے میں جو ویرییشن آ رہی ہوتی ہے اس ویرییشن کو کمپرومائز نہیں کر رہے ہوتے اس ویرییشن کو اس کی اصلی شکل میں ہی ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں صرف ان کو ایک پیٹرن پہ کلیکٹ کرنے کا عطلب ہے کہ جو ایک طرح کی ویرییشنز ہیں ان کو ایک ٹائٹل کے تحت اکٹھا کر دیا جائے اس کے بعد پھر آپ اس کے انٹرپیٹیشن اور انیلیسز کا سٹیپ آ جاتا ہے ایک اور پرپس صافظہر ہے جب آپ نے ان کو کلاسیفائی کر لیا مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیا ڈیٹا کو کٹیگریز بنا دیں تو اگلا لوجیکل کام پھر اس پر یہی ہے کہ آپ اس کی انٹرپیٹیشن کر سکیں اس سے میننگ ڈراؤ کر سکیں یا اس کو انیلیسز کے پروسس سے گزاریں اور لوگوں کی دیئے وئے ڈیٹے میں جو ویرییشنز ہیں ان کو ایکسپلین کر سکیں کسی سیٹن کٹیگریز کے تحت اسی طرح یہ ڈیٹا آپ کے اور کام اس طرح سے آ سکتا ہے کہ آپ کو کوڈنگ ویرا کا پروسس جو ہے وہ یہ علاو کرتا ہے کہ آپ ایک ہی ڈیٹا سیٹ کے مختلف کمپوننٹس کے درمیان آپ کانگرونس چیک کر سکیں یعنی ان کے درمیان مماسلت دیکھ سکیں یا آپ ممکن ہے کہ ان کے درمیان ڈیفرینسز دیکھ سکیں جس سے آپ کو اس ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے انسائٹ ملتی ہے آپ اس کے میننگ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ اور اس کی ٹو ایسنس میں ایکسپلین کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں سو کوالیٹیٹیو ڈیٹا کسی بھی صورت میں آپ کے پاس اکٹھا ہوگا یعنی کسی بھی صورت سے میری مراد ہے کسی بھی کوئسن کے جواب میں اکٹھا ہو رہا ہوگا اس کو جنرلی انیلائز کرنے سے پہلے ہم اس پرپس کے تحت ہم اس کی کلاسیفکیشنز بناتے ہیں کٹیگریزیشنز بناتے ہیں جس کو عمومی لفظوں میں آپ کتابوں میں دیکھیں تو کہتا ہے کوڈز میں کنورٹ کرنا پھر تیمز میں کنورٹ کرنا پھر اس کی کٹیگریز میں اس کو کنورٹ کر لینا اس طرح کی آرگنائزیشن جو ہے یہ ہے سو پرپس جو ہے انیلیسز کا وہ سمپلی ایک بہت زیادہ ویریڈ ڈیٹا سیٹ جو کہ لوگوں کی رائے پہ مشتمل ہوتا ہے یا لوگوں کی کسی نالج پہ مشتمل ہوتا ہے کسی سبجیک کے بارے میں اس کو لیکن میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کروں گا کہ ایکسپلین کرنے سے مراد ان کی دی ہوئی ویرییشنز کو ریڈیوز کرنا نہیں اس سنس میں آپ نے ریڈیوز صرف اس کو پیٹرنز تک کلاسیفکیشنز تک کر لینا ہے ان کے ہر کٹیگری کے اندر موجود جو ویرییشن ہے اس ویرییشن کو پریزرور کرنا اس کو ایکسپلین کرنا یہ کوالیٹیٹیو انیلیسز کا ڈیفرنس ہے بنسبت کوانٹیٹیو انیلیسز سے اس ویرییشنز ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا بلکہ ان کو ایکسپلین کرنا ہے اور ایکسپلین کرتے وقت ایلمنٹ آف سبجیکٹیوٹی کو یعنی آپ کی ذاتی رائے کو اس سے الہدہ رکھنا ضروری ہے آپ صرف ان باتوں کی وضاحت کریں جو اس ڈیٹا کے اندر موجود ہیں اس طریقے سے اس پرپس کے تحت ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا انیلیسز اس کو پرفارم کرتے ہیں